ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلی فائیو اڈیشن میں فائلم آرثروپورڈا کا سب فائلم کرسٹیشیا میں اس کی کلاس کلاس مالا کا سٹیکر کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انیملز کون کون سے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو موسٹ فیملی رجیہ سب سے زیادہ جانے والے انیمل کرے فیش جو ہے اس کی باڈی کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے ڈیگرامیٹیکل فارم میں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے جب ہم بات کریں کلاس مالا کا سٹیکر کی تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو انیملز ہیں وہ کریبز آتے ہیں کریبز کے بعد لوبسٹرز آتے ہیں کریفش آتی ہے شرمز ہیں مایسیڈز ہیں شرمپ لائک کریلز ہیں آئیسو بورڈز ہیں اینڈ ایمفی بورڈز ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تو وہ انیملز ہیں جو اس کلاس مالا کا سٹیکر سے بلان کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یعنی اس کلاس کا جو لارجسٹ آرڈر ہے وہ کون سا ہے تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کا جو لارجسٹ آرڈر ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیکا بورڈا اور یہ جو ڈیکا بورڈا ہے یہ اس کلاس کا آرڈر ہے اور اس کے اندر جو انیملز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو اس میں شرمز لوبسٹر اور کریفش آتی ہے لیکن کریو فش ایک ایسا انیمل ہے جو جتنے بھی کرسٹیشنز ہیں ان کے جنرل کریکٹریسٹکس اس کے اندر پیسنٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کریو فش کی باڈی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تاکہ ہم تمام جو کرسٹیشنز ہیں ان کا اوور ویو ہمیں سمجھ آ جائے تو اس لئے سٹوانٹس ہم نے کہا ہے کہ کریو فش with the general characteristics of the کرسٹیشنز تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کریو فش ہے اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے تو سٹوانٹس ہم کہتا ہے کہ جو کریو فش ہے اس کی باڈی دو ریجنز پر کنزسٹ کرتی ہے پہلا اس کا جو ریجن ہے اسے ہم فیلو تھوریکس کہتے ہیں اور اس کا جو دوسرا ریجن ہے اسے ہم ابڈومن کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے جو باڈی کے دونوں ریجنز ہیں ان کو ہم ڈائیگرامیٹیکل فارم میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں اس کے ہر باڈی پار سے نکلنے والی اپینجز یعنی ٹانگوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور ان میں سے ہر اپینج کے کتنے فنکشنز ہیں یا کون کون سے فنکشنز ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کے اوپر ڈائیگرام کو ڈرا کرنے کے لیے تو سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی باڈی کے ہمارے پاس دو ریجنز ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ریجن جو ہے وہ سپیسیفک باڈی کے پارٹس رکھتا ہے تو یہاں پر دیکھئے تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا باڈی کا پارٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ باڈی کا وہ پارٹ ہے جس کو ہم آئی کہتے ہیں اور دیفینیٹلی سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو آئیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد اسی آئی کے بعد سٹوڈنٹس اس کے پچھلی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کرسٹیشنز ہیں یہ باقی ارثروپورڈ سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کہ ان کے اندر دو پیئر آف انٹینہ ہوتے ہیں جبکہ ان کے اندر یہ باقی ارثروپورڈ میں کیا ہوتے ہیں انلی ون پیئر آف انٹینہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ فرسٹ پیئر آف انٹینہ ہے یہ سیکنڈ پیئر آف انٹینہ ہے اس کے بعد اس کے باڈی کا سٹوڈنٹس پارٹس ہیں ہمارے پاس اور یہ والا ہمارے پاس جو اس کی باڈی کا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سفیلو تھوریکس یہ ایکچول میں تھوریکس ریجن اور ہیڈ ریجن کا کمبائن پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں سفیلو تھوریکس اور اس کے اوپر سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں تو یہ کمبائن ہے یعنی کہ تھوریکس ریجن بھی اور ہیڈ ریجن بھی اور یہ جو اوپر سے اور نیچے سے سائیڈوں سے یہ کور ہے یہ ایک سپیسیفک اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے اور اس کی سپیسیفک اس کورنگ کو ہم کیرابس کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سفیلو تھوریکس کے اندر بارڈی کی کون کون سی اپینجز ہوتی ہیں کون کون سی ایکسٹینشنز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو امارے پاس یہ فسٹ انٹینہ ہے یہ سیکنڈ انٹینہ ہے تو یہ اس کی اپینجز کنسیڈر کی جاتی ہیں مطلب بارڈی کے ایکسٹینڈر پارٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد اس کے اندر جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہے مینڈیبل پہلا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں مینڈیبل تو سٹوڈنٹس یہ اس کی مینڈیبل ہے یعنی کہ یہ اپینجز میں اس کے بعد یہ دوسرا ہے تو اس کو ہم فسٹ میکزیلا کہتے ہیں اور اس کو ہم سیکنڈ میکزیلا کہتے ہیں تو یہاں پر سٹوڈنٹس دیکھئے تو پہلی اپینجز ہمارے پاس کیا تھیں فسٹ انٹینہ اور سیکنڈ انٹینہ اس کے بعد third, four, five اگر ہم three, four, five کی بات کریں اور اگر ہم صرف ان کی بات کریں تو یہ one, two, three یعنی کہ تین ہیں توٹل نمبر میں اور اگر ہم توٹل سیریز میں بات کریں تو one, two, three, four, five یہ three, four, five والی جو اپینجز ہیں ان میں پہلی کو ہم کہتے ہیں مینڈیبل دوسری کو ہم کہتے ہیں فسٹ میکزیلا اور تیسری کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ میکزیلا تو یہاں پر دیکھیں آور آل نمبر میں اگر ہم بات کریں تو یہ one یہ two یہ three یہ four اور یہ five ابھی تک ہم نے five changes کی بات کی ہے لیکن یہ جو three four five ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں سے پہلی کو ہم کہتے ہیں mandible دوسری کو makzilla first makzilla اور تیسری کو ہم کہتے ہیں second makzilla اب شٹوینٹس اگر ہم ان کی ان تینوں کی بات کریں جو کہ three four five ہیں تو اس میں وہ بات کرتا ہے کہ associated with mouth and chewing and food handling یہ mouth کے ساتھ اٹیش ہوتی ہیں یہ خوراک کو چیو کرنے کے لیے اور خوراک کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو سٹوئنٹس یاد رکھئے کہ آئیز کے بعد انٹینہ، فسٹ انٹینہ، سیکنڈ انٹینہ یہ سنسری ہوتی ہیں اس کے بعد میکزیلا، اس کے بعد سوری ہمارے پاس میکزیلا، مینڈیبل میکزیلا اور دوسرا میکزیلا جو ہے یہ تین جو ہمارے پاس ہیں تو سٹوئنٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے مینڈیبل، فسٹ میکزیلا، سیکنڈ میکزیلا یہ فوڈ ہینڈلنگ کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ بتاتا ہے کہ اس کا جو سیکنڈ میکزیلا ہے یہ والا جو سیکنڈ میکزیلا ہے یہ اٹیچ ہوتا ہے باڈی کے اندر اس طریقے سے کہ یہاں پر کچھ گیسیس ایکسینج کے لیے سٹرکچرز موجود ہوتی ہیں جن کو ہم گلز کہتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ میکزیلا ہے یہ ان گلز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے گل بار کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہاں سے گیسیس کا ایکسینج کرتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ جو سیکنڈ میکزیلا ہے چونکہ یہ گل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور گیسیس ایکسینج میں انوال ہوتا ہے اسی وجہ سے اس سیکنڈ میکزیلا کو ہم سکیفو گناتھائیٹ بھی کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو یہ ابھی تک ہم نے فرسٹ انٹینہ سیکنڈ انٹینہ کے بعد ہم نے یہ والی تین اپنجز پڑی ہیں اس کو ہم نے منڈبل فرسٹ میکزیلا اور سیکنڈ میکزیلا کا آئے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ پورشن ہے اس میں مارے پاس آتی ہیں مطلب یہ انہیں کہ 1,2,3,4,5 یہ ٹوٹل 5 ہو گئی ہیں اب سیکس یہ نمبر سیکس ہے یہ سیون ہے اور یہ ایٹ ہے مطلب یہ مزید ہمارے پاس تین اور اپنجز ہیں اگر ہم ان تین اپنجز کی بات کریں یہ پہلے والی اپنجز تھی یہ ہم نے ڈسکس کی ہیں مینڈبل فرسٹ میکزیلا سیکنڈ میکزیلا اور ان کے فنکشن ڈسکس کی ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹ ہمارے پاس جو 3 ہیں ان کو سٹوڈنٹس ہم کہتے ہیں میکزیلی پیڈز اور سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس اوورال نمبر میں سیکس ٹو ایٹ ہیں جیسے کہ ون ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ یعنی سیکس ٹو ایٹ والی جو ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں میکزیلی پیڈز اور اگر ہم سٹوڈنٹس ان کے فنکشن کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ دیزار کارڈ میکزیلی پیڈ دے آر ایسیسری اینڈ سینسری ایسیسری کس کے لیے ہیں کہ یہاں پر یہ والی جو ہے ہمارے پاس اپینجز ہیں فوڈ ہینڈلنگ والی یہ ان کو اسیسٹ کرتی ہیں مطلب ان کی معاوین ہے ان کی مدد کرتی ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز میں اور ساتھ میں ہم نے کہا ہے کہ دیزار سینسری تو یہ ڈیفرنٹ سٹیمولس کو بھی بوڈی کے اندر ٹرانسپورٹ کرتی ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کون سی تھی سکس سیون اور ایٹ یا ون ٹو تری فور فائیو سکس سیون ایٹ تو تری فور فائیو ہمارے پاس مینڈیبل فرسٹ مکزیلہ سیکنڈ مکزیلہ تھا سکس سیون ایٹ یعنی سکس ٹو ایٹ کو ہم کیا کہتے ہیں میکزیلی پیڈز کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ والی جو ہیں وہ ہیں نائن ٹو تھرٹین اور ان نائن ٹین ٹو تھرٹین کو ہم کہتے ہیں پریو پورٹ اب دیکھتے ہیں کہ پریو پورٹ کیسے ہیں ایک تو بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جو سفیلو تھوریکس کا ریجن ہے اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ والی سٹرکچرز موجود تھیں اب ہم دیکھنے لگے ہیں کون سی ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں پریو پورٹ تو یہ پریو پورٹ جہاں وہ کیسے ہیں تو سٹوئنٹس پر کہتا ہے کہ یہ والی ہمارے پاس نائن ٹین الیون ٹویلو اور تھرٹین یہاں پر دیکھئے کہ نائن ٹو تھرٹین یہ والی جو ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ان کو ہم کیا کہتے ہیں دیز آر نون ایز پریو پورٹ اور اب ہم یہ کہاں سے کہاں تک ہیں جیسے یہ سکس ٹو ایڈ تھی تو یہ نائن ٹو تھرٹین ہے اور ان پانچوں کو ایک دو تین چار پانچ یہ فائیو نمبر ہوتی ہیں تو ان فائیو نمبر جو آپ پینجز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پریو پورٹ اور اگر ہم ان پریو پورٹ کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نائن ٹو تھرٹین ہوتی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیار واکنگ لیکز یہ واکنگ کے لیے چلنے کے لیے کام آتی ہیں فرسٹ اس کارل کیلیپیڈز اس میں سے جو پہلی ہوتی ہے مطلب ایک دو تین چار پانچ ان میں سے یہ جو پہلی ہے اس کو ہم چیلیپیڈ کہتے ہیں اس کو چیلیپیڈ کیوں کہتے ہیں چونکہ یہ چلیٹ ہوتی ہے چلیٹ کیسے ہوتی ہے فوڈ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور دیفنس میکنزم کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی پریڈیٹر ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے یا سٹرائک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس چیلیپیڈ کی مدد سے اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے اس کے پاس اگر ہم بات کریں تو یہی ہم نے بتا دیا کہ فنکشن is defense and food ہینڈلیں گے تو یہ فوڈ کو ہینڈل کرتی ہے اور دوسرا یہ defense میں رول پلے کرتی ہے اس کے پاس اگر ہم بات کریں اس کے سفیلو تھوریکس والے ریجن میں تو ہمارے پاس یہ والی پہلی تین تھی اس کے بعد یہ میکزیلی پیڈ اور اس کے بعد پریو پورٹ یہ ہمارے پاس فیلو تھوریکس والے ریجن میں تھی اب سٹوڈنٹس ہم جو discuss کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس abdominal ریجن میں ہوگی اب دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہم next portion بنانے لگے ہیں یہاں پر دیکھئے گا یہ next ہمارے پاس ہے one two three four five ریجن ہم نے بنانے ہیں تو یہ جو five ہیں اگر ہم ان میں بات کریں تو یہ one two three four five ان ہر ریجن کے ساتھ ایک ایک extension اٹیچ ہوتی ہے اور ان extensions کو ہم کہتے ہیں پلیو پورٹس یعنی کہ یہ والی ساری کی ساری جو ہیں یہ کیا کہلیں گی پلیو پورٹس یہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ پلیو پورٹس ہیں تو یاد رکھئے سٹوڈنٹس اگر ہم ان پلیو پورٹس کے function کی بات کریں تو وہ کہتا ہے یہ remaining all are called پلیو پورٹ یعنی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کے بعد والی یہ جتنا جو جتنی بھی اس کے اندر extensions ہوں گی جو appendage ہوں گی ان کو ہم کیا کہیں گے پلیو پورٹس تو یہ ہمارے پاس کہاں تک ہیں nine to thirteen تک تو پلیو پورٹس ہیں اس کے بعد fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں fourteen to eighteen تک thirteen یہاں تک ہے fourteen sixteen seventeen eighteen اور nineteen sorry nineteen تک یعنی کہ fourteen to nineteen یہ والی جو appendage ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں پلیو پورٹس تو سٹوڈنٹس اب ہم ان کے functions دیکھتے ہیں کہ ان پلیو پورٹس کے functions کون سے ہیں تو وہ کہتا ہے سٹوڈنٹس کے remaining all are called پلیو پورٹس use for swimming ان کو aquatic environment کے اندر swim کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے egg handling egg کو catch کرنے کے لئے egg کو hold رکھنے کے لئے use کیا جاتا ہے اس کے بعد hatching یعنی کہ egg کی جو hatching ہوتی ہے جو specific temperature جو requirement ہوتی ہے اس کی egg کی اس کے لئے ان کو use کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ male کے اندر جو پہلی دو ہوتی ہیں in case of female تو یہ egg کو handle کرنے میں کام آئیں گے اور اگر یہ male ہے تو اس میں جو پہلی دو ہیں وہ کہتا ہے کہ male first two are class پر یہ پہلی دو male reproductive argon کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ male اپنے سپرم کو female body میں ان کے ذریعے سے transmit کرتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو gonopode یا class پر کہہ سکتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں تو ان کا جو next part ہے اس کو ہم کہتے ہیں tellson tellson یہ in between part ہے ان کی بالکل tail کے اور باقی body parts کے تو یہ کون سا ہے tellson اسے medial part کہا جاتا ہے یا median part اور سٹوڈنٹس اس لئے اس نے کہا ہے کہ median part is called tellson اس کے پاس اس طریقے سے ایک part ہوتا ہے جو کہ tail ہوتی ہے actual میں اور اس tail کو ہم کہتے ہیں euro pod tail is called euro pod اور اس euro pod کو آگے دو branches میں یا دو رحمائی میں یا دو extensions میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ باہر کی طرف ہے یہ اندر کی طرف ہے تو جو اندر والی ہے اسے ہم اینڈوپوڈائیڈ کہتے ہیں اور جو باہر والی اسے ایکزوپوڈائیڈ کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم لکھ سکتے ہیں ان کو collectively اینڈوپوڈائیڈ اینڈوپوڈائیڈ اینڈ ایکزوپوڈائیڈ ایکزوپوڈائیڈ تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں یہ پہلا لیکچر تھا کلاس مولا کا سٹیکہ کا جس کے اندر کرنے والا اینیمل کری فش ہے اس کے باڈی پارٹس اور اس کی اپینجل ساتھ میں اس کے فنکشنز کو ڈسکس کیا ہے تو اس کے باقی جو مینٹیننس فنکشن ہیں ان کو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں